خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے یہ مناظر جنگ سرگودہ روڈ ہائی وے کے ہیں جہاں سڑک کے درمیان گیلے بنی ہوئی ہیں اور مختلف جگہوں سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہاتھ ساتھ میں اضافہ ہو چکا ہے اس وقت ہمارے نمائندہ ریاست علیہ شمال ہمارے ساتھ موجود ہے یہ ریاست آگاہ کیجئے گا جو کہ یہ مین سرگودہ روڈ ہے نیشنل ہائی وے روڈ ہے جس سے مکمل پورے پاکستان کی جو ٹریفک گزرتی ہے اسلام آباد راول پنڈی اور دوسری جانب سے آنے والی فیصل آباد لاہور کراچی تقریبا جتنے بھی بڑے بڑے صوبے ہیں یہی نیشنل روڈ سے گزرتے ہیں اس نیشنل روڈ کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ مکمل طور پر ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی میں بڑی بڑی گیلے بنی ہوئے ہیں بڑے بڑے گڑے بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آئے روز قیمتی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے جب لوگوں نے شاہدین ایکسپریس کو بتایا ہے کہ اس پر آئے روز جو بڑے بڑے ثانیے پیش آتے ہیں جو اچانک سے موٹر سیکل ان گیلوں سے پسل جاتے ہیں پسلنے کی وجہ سے کافی سی قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے اور مسافروں کا کہنا ہے کہ ہم روز یہاں سے گزرتے ہیں جو کہ ایک گھنٹے کا سفر ہے اس میں پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف علاقہ مکینوں نے بھی اور جو مسافر گزرتے ہیں انہوں نے بھی حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ اس مین سرگودے روڈ کو جلد سے جلد نیا تو نہ بنوایا جائے مگر اس کی مرمت کروائی جائے تاکہ جو آنے جانے والے مسافر ہیں وہ بھی یہاں سے گزر جائے اور جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو ہمارے جو مریض ہیں کئی مریض ان گیلوں کی وجہ سے راستے میں ہی دیتھ ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ جو تیز رفتاری کے باعث تو گاڑی نہیں چلائی جاتی مگر ایستہ ایستہ چلائی جاتی ہے تقریبا جو سفر ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی قیمتی جانوں میں زیا ہوا ہے جی جویے صاحب